اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے جہاں بھی رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور سب کو ہی ہساتے رہیں کوکنگ ہو یا کلیننگ ان دونوں چیزوں کا ہماری صحت کے ساتھ بہت ہی گہرہ تعلق ہے تو آج کی میری ٹپس بھی اسی حوالے سے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے مجھے امید ہے آج کی یہ ٹپس آپ کو ضرور فائدہ دیں گی تو بینہ دیر کی یہ ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل کا بٹن دبالیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے کھانوں کی خوشبو اور ذائقے کو بڑھانے کے لیے ہم میتھی استعمال کرتے ہیں کسوری میتھی بہت ہی خوشبو دار اور بہت ہی ذائقے دار ہوتی ہے لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اکثر اوقات ہم اس کو ڈائریکٹلی ہی سالن میں ڈال لیتے ہیں لیکن آج کے بعد آپ اس کو ڈائریکٹلی کبھی بھی سالن میں مرد ڈالیں آپ ایسا کریں کہ میتھی جتنی بھی آپ نے سالن میں ایڈ کرنی ہو اسے کسی برطن میں نکال کر اس میں پانی شامل کریں اور چمچ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے ہلائیں تاکہ یہ بالکل پانی کے اندر مکس ہو جائے پھر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اس طرح سے میتھی کے اندر جو بھی مٹھی یا دھول وغیرہ ہوگی وہ پانی کی سطح میں بیٹھ جائے گی اب آپ اس کو ایک پونی کے مدد سے چھان لیں آپ کی میتھی جو ہے وہ اب صاف ہو چکی ہے اور دیکھیں جو بھی مٹھی اور گرد وغیرہ اس میں تھی وہ بالکل الگ ہو چکا ہے اور اب اسے آپ اپنے سالن میں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈائریکلی اسے یوز کریں تو یہ مٹھی یہ گرد ہماری صحت کے لیے بہت ہی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے امید ہے میری یہ والی ٹپ آپ کو ضرور پسند آئے گی گھروں میں اکثر اوقات اسی طرح کی باسکٹس استعمال کی جاتی ہیں جن میں برش رکھ دیے جاتے ہیں اور انہیں دیوار کے ساتھ ہینک کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا خدشہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات دیواروں پر پھرتی ہوئی چھپنیاں ان برشز کو ٹچ کرتی ہیں تو یہ چیز ہماری صحت کے لیے بہت ہی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے تو اس کا میں نے ایک بہترین حل یہ نکالا ہے یہ میں نے ایک آئس کریم باکس لیا ہے خالی تو اس کے اندر میں نے تقریباً تین تین انچ کے ایک سائٹ پر اس طرح سے کٹ لگا لیے ہیں لمبائی میں تو کٹ لگانے کے بعد پھر اس کٹ کے سرے پر میں نے اس طرح سے گلائی میں یعنی رون شیپ میں اس طرح سے میں نے ہول بنا لیے ہیں اور اب یہ سارے جو کٹ میں نے لگائے تھے ان میں میں نے ہول بنا لیے ہیں اور اب ہم نے کرنا کیا ہے اپنے جتنے بھی ٹوت برشز ہیں ان سب برشز کو ہم نے اس طرح سے ان کے اندر لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے جو اس کا ڈھکن تھا وہ پہلے کی طرح اس کے اوپر آسانی کے ساتھ ڈھکن جو ہے وہ لگا دیں گے اب ڈھکن لگانے کے بعد ہم اس سے کر دیں گے ہینگ اپنی دیوار کی اوپر جہاں پر میں نے یہ باسکل لگائی ہوئی تھی اسی جگہ پر میں نے اس ٹپے کو ایڈجسٹ کر دیا ہے یعنی اس کی بیک سائٹ پر میں نے دو سراخ کیے اور اس کو اس طریقے سے میں نے دیوار پر ہینگ کر دیا ہے اور آپ اوپل اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی کیسی لکھ ہے اب اس کو میں نے ڈھکن لگا دیا ہے تو یہ اب بالکل چھپکلی کوکرو جس ہر قسم کے کیڑوں مکڑوں سے سیف ہو چکا ہے اور یہ ٹپ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو میرے خیال میں ہمیں اپنے گھر میں برشیز کے لیے اس طریقے سے ایسے آئیڈیاز جو ہیں وہ استعمال کرتے رہنا چاہیے میں نے اس بوکس کو سیمپل ہی لگا دیا ہے آپ اسے ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں اگلی ٹپ جو ہے وہ میری ٹوٹ پیسٹ سے ریلیٹڈ ہے پیسٹ جب ختم ہو جاتی ہے تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو ہمیں اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اور اس مسئلے کا آسان حل یہ ہے کہ ہم نے پیسٹ کو اس طریقے سے رول کرتے جانا ہے جو بھی اس میں بچی ہوئی پیسٹ ہوگی وہ ساری پیسٹ اس طریقے سے ایک جگہ پر جمع ہو جائے گی اور اس رول کی ہوئے پارٹ پر ہم نے کلپ لگا دینا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہیلے نہیں اور اب ہم اینڈ تک اپنی پیسٹ کو استعمال کر سکتے ہیں وہ ویسٹ نہیں جائے گی تھرموز کا استعمال تو ہر گھر میں ہی کیا جاتا ہے چیزوں کو گرم اور تھنڈا رکھنے کے لیے یہ ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے لیکن جہاں پر اس کے فائدے ہیں یہاں پر اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی جڑے ہیں وہ ہے اس میں آنے والی سمیل جب ہم اس میں دودھ یا چائے وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ نکالنے کے بعد اس میں ایک عجیب قسم کی سمیل پیدا ہو جاتی ہے جس کو دور کرنا ہمارے لیے ایک مشکل سا کام ہوتا ہے تو اس سمیل کو دور کرنے کے لیے بہت ہی آسان قسم کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے لے لینی ہے کالگٹ کوئی بھی پیسٹ آپ لے لیں میں نے کالگٹ لی ہے اس پیسٹ کا تھوڑا سا حصہ ہم نے اس تھرموز کے اندر ڈال دینا ہے تو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے اب پانی آپ سادہ پانی یوز کر سکتے ہیں یا تھوڑا سا نیم گرم پانی بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم دوبارہ سے بند کر دیں گے اور اس کو ہم شیک کریں گے یعنی تھوڑا سا اسے ہلائیں گے اچھے طریقے سے ہلائیں گے تاکہ وہ جو پانی ہے وہ پورے تھرموز میں اچھے طریقے سے گھوم سکے تو اس کے بعد ہم نے اس پانی کو اس طریقے سے نکالنا ہے جیسے ہم اس میں سے چائی یا دودھ وغیرہ نکالتے ہیں تاکہ تھرموز کے اندر جو بھی سمیل ہے وہ اچھے طریقے سے ختم ہو جائے تو بہت ہی آسان قسم کی یہ ٹپ ہے کوئی بھی آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو کوئی محنت کرنی پڑے گی چند ہی منٹوں میں آپ کا جو تھرموز ہے وہ بالکل فریش ہو جائے گا امید ہے یہ والی ٹپ بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو آج کی ویڈیو کو یہی پر کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ